ڈا کریٹ گاما پہلوان آپ کا تو پتہ نہیں پر میں نے بچپن سے ہی ان کے قصے سنے ہیں کہ کیسے ایک سامانی سکت کاٹھی کا انسان ڈا کریٹ گاما پہلوان منا بائیس مہی اٹھارہ سو اٹھتر کو امرسل پنجاب کے جبوگل گاؤں میں پیدا ہوئے پانچ فٹ سات یا آٹھ ہنچ کے گاما پہلوان کا اصلی نام غلام محمد بخش بھٹ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ خاندانی ریسلر تھے مطلب ان کی فیملی میں زیادہ در لوگ ریسلر تھے جب یہ چھ سال کے تھے تب ہی ان کے پتا جی کا دیہان تھو گیا پھر ان کے دادا جی اور ان کے چاچا جی نے انہیں پالا وہ بھی پہلوان تھے تو ان کے پہلوانی کی ٹریننگ بچپل صحیح شروع ہو گئی جب یہ دس بارہ سال کے تھے تب وہ اٹھارہ سو اٹھا سے اٹھارہ سو نبھے میں جوزپور میں کمپٹیشن ہوا اس میں آلاغ علاق مشکل ایکسسائزز اور کشتی کر کے اپنی طاقت کا پردرشن کرنا تھا اور اس کمپٹیشن میں یہ آخری پندرہ میں رہے محض دس سال کی عمر میں اتنے امدہ پردرشن کو دیکھ جوزپور کے راجہ امپریس ہوئے اور انہیں ونر گوشت کرا اٹھارہ سو پچانوے میں صرف سترہ سال کی عمر میں انہوں نے ایک ساتھ فٹ لمبے انڈیفیٹڈ ریسلنگ چیمپئین رحیم بخش سلطانی والا کو چیلنج کر دیا رحیم کوئی لگا کہ کہاں میں ساتھ فٹ کا چیمپئین اور کہاں یہ پانچ فٹ ساتھی آٹھ اچ کا سترہ سال کا بچہ یہ کیا مقابلہ کرے گا میرا پر ہوا اس کے بپریت گھنٹوں مقابلہ چلا گاما کے ناکھان سے خون بہنے لگا پر گاما نے ہار رہی مانی اور انت میں اس میچ کو ڈراؤ گوشت کرنا پڑا اور اس میچ کے بعد سے گاما پہلوان کا نام دور دور تک سنائی دینے لگا 1910 میں ودیشی پہلوانوں سے بھیڑنے انگلینڈ گئے وہاں جان بیلٹ ورلڈ چیمپئین شپ ہونے والی تھی پر ان کی کم ہائٹ ہونے کی وجہ سے انہیں منع کر دیا گیا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا ویٹ کم ہونے کی وجہ سے انہیں منع کر آ گیا تھا پھر جب انہیں منع کر دیا گیا تو انہوں نے لندن میں چیلنج ٹھوک دیا کہ آپ اپنے کسی بھی ویٹ کے ڈگری کے کسی بھی ریسلر کو بھیج دو میں اسے اٹھا کے پھیل دوں گا وہاں کے ریسلر اور پرموٹرس نے اسے مزاق ملیا کوئی آگے نہیں آیا تو انہوں نے ایک اور چیلنج مار دیا انہوں نے سٹینس باوس زبیسکو اور فرینک گوچ کو چیلنج کرا یہ دونوں ہی اس وقت کے مہان ریسلر تھے جس میں سے سٹینس لاؤس تو تین بار کے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بھی رہے گاما نے انہیں چیلنج کرا کہ یا تو وہ انہیں ہرا دیں گے یا جو چیمپئنشپ کی پرائز منی ہے 200 پاؤنگ وہ انہیں دیں گے اور گھر چلے جائیں گے اتنے پر بھی یہ دونوں نہیں آئے پھر ڈاکٹر بینجامین رولر نام کے ایک امریکن ریسلر نے یہ چیلنج ایکسپٹ کرا زہر سی بات ہے بینجامین ہار گئی اور اگلے دن گاما نے بارہ ریسلرز کو ہرایا اور تب جا کر انہیں اس کمپوٹیشن میں انٹری ملی 10 ستمبر 1910 کو اس کمپوٹیشن کے فائنل میں گاما کا سامنے اسٹینس لاؤس زبیسکو سے ہوا میچ شروع ہونے کے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں گاما نے زبیسکو کو دبوچ لیا اور دھائی منٹ سے بھی زیادہ لمبے وقت تک دبوچے رکھا یہ میچ لگ بک تین گھنٹے تک چلا اور اینڈ میں اسے ڈرو گھوشت کرنا پڑا پھر وینر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے سات دن بعد ان دونوں کا پھر سے مقابلہ رکھا گیا پر زبیسکو لڑنے ہی نہیں آئے اور گاما پہلوان کو وینر گھوشت کرا گیا اور اس کے بعد سے گاما پہلوان کو ورلڈ چیمپئن رستہ میں زمانہ کہا گیا لندن سے لوٹنے کے کچھ وقت بعد ایک بار پھر ان کا مقابلہ رحیم بکش سے ہوا شاید انیس سو گیارہ میں اور اس بار انہوں نے رحیم کو ہرا دیا کہتے ہیں انیس سو سولہ سے انیس سو ستائیس تک ان سے بڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوا دس سال تک انہیں کوئی اپویننٹ نہیں ملا پھر جنوری انیس سو اٹھائیس کو پٹیالا میں گاما اور زبیسکو کا ایک بار پھر مقابلہ ہوا زبیسکو اپنے پورے فارم میں تھے اور گاما دس سال سے نہیں لڑے تھے پر اس کے باوجود پچاس سال کے گاما نے زبیسکو کو ایک منٹ میں ہرا دیا اس کے بعد زبیسکو نے گاما کی خوب تعریف کری اور انہیں ٹائگر نام دیا نائنٹین فورٹیز میں انہیں ہیدر آباد کے نجام نے انوائٹ کرا اور گاما نے ان کے سبھی فائٹرز کو ہرا دیا پھر نجام نے انہیں بلرام ہیرانام سنگھ یادہ سے بڑھنے کے لیے بھیجا یہ بھی بڑے کمال کے ریسلر تھے اور کبھی نہیں ہارے تھے یہ میچ بھی کافی لمبا چلا اور رو رہا پھر انیس سو باوان یا انیس سو پچپن میں انہوں نے اپنینٹ نہ ملنے کی وجہ سے افیشلی اپنے ریٹائرمنٹ کا اناؤنسمنٹ کرا دا گریڈ گاما اپنے باون سال کے کریئر میں دو سو سے بھی زیادہ پہلوانوں سے بھیڑے اور کسی سے بھی نہیں ہارے یہ چار بیٹی اور پانچ بیٹوں کے پتا تھے اور بہت ہی کم عمر میں ایک ایک کر کے ان کے سبھی بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی انیس سو پینٹالیس میں جب ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی تیرہ سال کی عمر میں ڈیتھ ہوئی تو یہ اتنے زیادہ ٹوٹ گئے کہ کچھ وقت کے لیے ان کے بولنے کی شکتی بھی چلی گئی پارٹیشن کے وقت یہ پاکستان چلے گئے اس وقت کے دنگوں میں انہوں نے کئی لوگوں کی جان بچائی وہاں انہوں نے گاما ٹرانسپورٹ سرویس کے نام سے ایک بس سرویس شروع کری جو چلی نہیں اور 23 ماہی 1960 کو لاہور میں ان کی ڈیتھ ہو گئی کہتے ہیں کہ انتن دور میں ان کی مالی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ انہیں اپنے اچیفمنٹس بھی بیچنے پڑے سرکار نے انہیں زمین اور پینشن بھی دینا شروع کرا اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بڑھلا اور ٹاٹا یہ لوگ بھی انہیں کچھ مدد بھیجا کرتے تھے ایک قصہ یہ بھی ہے کہ پندرہ منٹ کے ایک میچ میں انہوں نے ایک پہلوان کو تیرہ بار اٹھا کر پھینکا تھا تیرہ بار ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا اب تک کا سب سے تفیسٹ اپوننٹ کون رہا تو انہوں نے رحیم بخش سلطانی والا کا نام دیا اور کہا کہ کشتی میں ہم اپنے سے بڑھوں کا سینئرز کا بہت سمبان کرتی ہیں اور رحیم عمر اور تجربے میں مجھ سے بہت بڑے ہیں جب میں نے انہیں ہرایا تو ان کے پیروں کی دھول اپنے ماتھے سے لگانا نہیں بھولا اچھا کبھی اگر آپ کا بڑو دا میزن جانا ہو تو وہاں آپ کو ایک بارہ سا کلو کا پتھر دیکھے گا جی ہاں ایک ہزار دو سو کلو کا پتھر کہتے ہیں کہ گاما پہلوان اس پتھر کو اٹھا کر کچھ دوری تک چلی تھے سننے میں تھوڑا امپوسیبل سا لگتا ہے پر جہاں تک میری جانکری ہے یہ فیکٹ ہے اور نیس پٹیالا کے ٹریننگ سینٹر میں بھی ان کے کچھ ایکیوبمنٹس کو سہیچ کر رکھا گیا ہے